موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورل انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کا جول لرائن بہت سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے خاص پروگرام ہیلو ڈاکٹر میں اور آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پرشان شرما جو کی ڈینٹل سرجن ہے آپ کا بہت سواگت ہے سر سر سب سے پہلے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گے کہ دانتوں میں جو کومن پرابلم ہے وہ کیا ہو سکتی ہے دانتوں کی جو کومن پرابلم ہے جس کے وجہ سے پیشنٹس ہمیں ملتے ہیں سب سے پہلے تو توتھ بھی کی ہے دانتوں کی سر جس کو ہم دینٹل کیریز بھی بھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے دانتوں میں درد کا تکلیف شروع ہو جاتا ہے جس کے علاوہ مسوروں کی تکلیفیں ہوتی ہیں دانتوں کی مسوروں میں سوژن آ جاتی ہے جس کو جن جوائٹس بولتے ہیں اور پہریوڈونٹائٹس پائریہ جس کو ہم آم باشا میں بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو پریشانیاں رہتے ہیں جیسے کی مسوروں سے کون آنا سمیل آنا دانت میں درد مسوروں کی سوژن یہ مین پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹس ہمارے پاس پڑھاتے ہیں اور مینلی یہ ہے اور داتوں کا جو تیڑا میڑا ہونا دیگلر ٹیتھ ہو جاتے ہیں دات بہار ہوتے ہیں یہ پریشانیاں ہیں جو مینلی داتوں میں دیکھنے ہوں بلکل اس کے علاوہ سر جو کومن پروبلمز آپ نے بتائی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیونکہ لگاتار ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ صبح ہوتے ہی برش کریں برش کرنے کے بعد ہی کچھ کھائیں پیئے اس کے بعد جب آپ رات میں دینر کرتے ہیں تو دینر کرنے کے بعد آپ کو برش کر کے سونا چاہیے اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل داتوں کی جو پروبلم ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے چاہے وہ سیلسٹیوٹی ہو چاہے وہ بلاک لگ جانا ہو یا پھر داتوں میں جو کیڑا لگ جاتا ہے وہ بھی ایک کومن پروبلم ہو گئی ہے دیکھیں جو مین ریزن ہے وہ اورل ہائیجین مینٹیننس سے ریلیٹیڈ ہے کیسے دیکھیں جب 간ے اور ہوں کو بناتے ہیں کیسے دیکھیں ساڑی مینٹین نہیں shoul ہم بچپن سے ہی سیکھتے آئے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی ہمیں برش کرنا چاہیے برش کرنے کے بعد ہی ہمیں کچھ کھانا چاہیے وہی رات میں دنر کرنے کے بعد آپ کو برش کر کے سونا چاہیے اس کے باوجود بھی جو پرابلم ہے جیسے کی سینسٹیویٹی تھنڈا لگنا گرم لگنا داتوں میں وہ بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے ایسا کیوں ہے کیا توٹ پیس کی پرابلم ہے یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں جو سب سے مین پریشانی ہے وہ ایفیکٹیو برشنگ کی ہے مطلب ہم سپائی کر رہے ہیں لیکن برشنگ ایفیکٹیو نہیں ہو کرتا ہے اور پھوڈ لوجمنٹ ہے جاتا ہے کھانا پسا رہ جاتا ہے داتوں میں برشنگ کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ لوگ نائٹ برشنگ کو اگنور کر دیتے ہیں رات میں برشنگ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت میجر ریزن ہے کی جو ہے نا داتوں میں کیجیز لگنے کا اور دن جوائیٹیس اور پیرے گرنٹیٹیس کی پریشانی مصوروں کی پریشانی رہنے کا رات میں بہت ضروری ہے کیونکہ رات میں جو ہے انیکٹیو سٹیٹ میں رہتا ہے ہمارا مو اور جو بھی ہم نے آیا پیا ہے وہ پوری رات مو میں رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی پریشنگ ایکٹیو نہیں ہو پاتا ہے کئی بار وہ بھی ایک مین ریزن ہے دینٹل پروپلز کا تو خائدین مینٹیننس اور داتوں کے بیچ کا جو سپیس ہوتا ہے جس کو ہم انٹر دینٹل سپیس بولتے ہیں اس کو کلیرنگ کرنا بہت ضروری ہے جو کہ ہمارے یہاں پر لوگ نہیں کرتے ہیں جیسے پلوسیں کرنا ضروری ہے پانی سے کلیر کرنا ضروری ہے اور اس طرح سے انٹر دینٹل پریشت آتے ہیں اس کو بھی استعمال کرنا بہت ضروری ہے بالکل اس کے علاوہ سر کھانے پینے سے بہت زیادہ داعت میں فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ جاتا ہے کہ آپ زیادہ میتھا کھاتے ہیں تو بھی آپ کے دانتوں میں پروبلم ہو سکتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے مالسوم ہم بچے ہیں وہ چوکلٹ اور کینوئیز بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے داتوں میں پروblem ہو جاتی ہے کیا بجانہ ہوتے ہیں کہ کھانا بہت امپورٹنٹ ٹھولی بھاتا ہے آپ کے داتوں کو سوشت رکھنے میں یہ بھی کاران ہو سکتا ہے کہ جتنا بھی sticky food ہے جتنا بھی carboleated food ہے جیسا کہ آپ نے بتایا چوکلٹ توفی اور بھی جیسے گھجر اور بسکٹس اور اگرہا ہم کھاتے ہیں وہ دوسرے گ finishes جانے ہیں جانے ہیں اس پرانی س chosen کو تصوید کریں گے جیوسی کھدی کریں گے اور آپ کے دورے یہاں سکتا ہے جو جو چلاتے ہیں جو چلاتے ہیں quando وہ جیسے گھتے ہیں ، بہت کیا NICKT градوور مقربت ہے جیسے گھتے ہیں ، پہلاہ Bridge کو جگہ کر�ר ہیں جیسے گھتا ہے جیسے گھنے کے دورے توڑی جیسے گھبوشا ہوں کے دورے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں ان میں سے آپ بھی ہے بہت سائے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ اوورال بہت اچھے رہیں گے اور موں کی دیکھ بھال کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے تو ایسے دانت سب سے زیادہ امپورٹنٹ رونی بھاتے ہیں لیکن ہم دانتوں کو ساف کرتے سمیم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ٹرنگ پرین کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے جی بلکل اوورال بہت امپورٹنٹ ہے پورا باڈی کے لئے اپنا میٹکلی فٹ رہنے کے لئے بھی آپ کو اوورال ہیلت کا مینٹیننس بہت ہی ضروری ہے ایسا نہیں کہ اوورال ہیلت آپ مینٹیننی کریں گے تو آپ ہلڈی لائف سٹائل نہیں جی سکتے اگر آپ کا اوورال ہیلت اچھا نہیں ہے دانت بھی اچھے نہیں ہے آپ اچھے سے چبا نہیں پائیں گے آپ اچھے سے کھانے کو دیجیشن میں بھی پروبلم آتا ہے اوڈر وائز پورا اوورال ہیلت آپ کا ضروری ہے گمز کلیننگ ہونا چاہیے انٹر ڈینٹل کلیننگ ہونا چاہیے داتوں کے بیچ کی سفائی ہونی چاہیے اور جیسے کہ آپ نے گا تنگ اور پورا اورل کا بیٹی ساپ ہونا چاہیے اس کے لئے برشنگ اور رنسز کلہ آپ کو ضرور کرنا ہے جن میں دو تیم بار ہر افتر ایبری میل آپ کو کلہ کرنے کا بیٹ کنانا سکتے آپ کا بیٹی سوٹوں کے بہر چلا کے این برشنگ ہر جو پرابلم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آمن ہے اس کے کارن کیا ہے اور اس کا تریٹمنٹ کیسے ہے ہے کیا؟ احسنتی بہت معموم ہے بچوں کے داتوں میں تی ترسل ہونا یا باہر ہونا یا اچھے اٹھل ہونا یا ایک اکھی اس کے لئے اس کے علاوہ بچوں کا اورل حبیط ذیست ہے ان بچوں کو ایک اگر بچوں کو اپداری کو بچوں کو اپداری پر بچوں کو اپداری پچھیں جانتے ہیں اور اس کے لئے بہر کی طرف لگتا ہے یا پھر کچھ بچے ٹنگ ٹرسٹنگ کا حیبیٹ ہوتا ہے جیپ پرو بیچ میں دو داتوں کے بیچ میں لگانے کا حیبیٹ رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ پروگلم رہتی ہیں جنیٹک ریزن رہتے ہیں جو کا سائز کم ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی آت کل بہت زیادہ یہ پریشانیہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ رہتا ہے وہ اوٹھوڈانٹک ٹریٹمنٹ رہتا ہے جس میں بریسز آپ نے سناو کا اطار لگاتے ہیں بچوں کو سیدھا کرن جانے کا ملتے کا ملتا ہے جس میں پہلے تین چار اوپشن سبلے بل میں کیسے پہلے جو میٹل بریسز لگتے تھے جو کرننیل طریقہ ہے سب سے اچھا طریقہ وہی ہے میٹل بریسز لگاتے ہیں جو سے داتوں کو سیدھا کرتے ہیں جو کہ آفتے ی ایج آف 213 ڈیجب سارے دات پکے مو میں آجاتے ہیں اس کے پاس اس کے پاس بچے کتے ہیں کہ میٹل بریسز میں کیونکہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو بچے کو تھوڑا یہ رہتا ہے تو اس کے لئے سرامک بریسی آرہے ہیں اور اس کے علاوہ علاوہ ساتھیں آج کل انوزیبل ہوتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں اس سے بھی یہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سر یہ جو روٹ کنال ٹریٹمنٹ ہے اس کی ضرورت کب پڑتی ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے داتوں کی پرابلم ہیں داتوں میں درد رہتا ہے یا سینسٹیوٹی رہتی ہے تو وہ لوگ جاتے ہیں ڈینٹیس کے پاس اور جو آپ کے دات سر جاتے ہیں اور جو ڈینٹیس ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دات نکالنا پڑتا ہے اس کی نوبت نہ آئے تو یہ پورا ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں روٹ کنال ٹریٹمنٹ بہت ہی امپورٹن ٹریٹمنٹ ہے دینٹیسٹی میں کیونکہ اس سے دات کو نکال لے کا جو پہلے دات پہ درد ہوا تو نکال دو وہوالا پروپ نہیں چاہتا ہے اب روٹ کنال سے آپ بچا سکتے ہیں اور روٹ کنال ٹریٹمنٹ بہت پڑتی ہے جب دات میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دات کی تین لہرس ہوتی ہیں پہلے انیمل ایک پروٹیکٹیو لہر ہوتا ہے انیمل اس کے نیچے ایک ڈینٹین ہوتا ہے اس کے نیچے ہمارا پلپ ہوتا ہے جس کے اندر بلڈ ویسلز رہتے ہیں اور بلڈ ویسلز ہوتے ہیں اور نیچے ہوتے ہیں جب ہی کیوٹی جو ڈکے جو ڈکے جو سڑن ہے وہ جب پلپ تک پہوچ جاتا ہے تب آپ کو پین اور سنسٹیویڈی کا ایشیو شروع ہوتا ہے اور اس کے لئے جو دینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ہم انفیکٹڈ پلپ جو ہوتا ہے جو پلپ انفیکٹ ہو گیا ہے ڈکے سے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور سوٹے انسٹرمنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس جن کو فائلز مولتے ہیں اس کی مدد سے ہم اس پلپ کو نکال دیتے ہیں ساپ کرتے ہیں ڈکے سے دوائیاں ہوتے ہیں دھونے کے لئے اس پلپ کو اور اس کے باڈ اس کو ہم بھر دیتے ہیں اور اس کے بعد کراؤن کرتے ہیں دات کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کیا پلپ لگا کے تو یہ ڈکڑا ٹریٹمنٹ کا پروسیجر ہے اس کی وجہ سے دات کو نکالنا نہیں پڑتا ہے اور یہ بہت ہی ضروری ٹریٹمنٹ ہے لیکن اس کا نیڈ تب ہی ہوتا ہے جب آپ پہ درد ہو رہا ہے پرشاہ سینسٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پلنگ سے بھی وہ کیا اور نہیں ہوگاتی ہے تو پھر ہمیں روس کنال ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے بلکل ڈکڑر پشاند ایک میتھ بھی یہ لوگوں میں بنا ہوا ہے کہ جب آر سیٹی آپ کراتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان نسوں کو کار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پین ہو رہا ہوتا ہے آپ درد میں ہوتے ہیں لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ برین میں بھی پڑتا ہے کیا یہ میتھ ہے یا باقی ایسے کیسے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت سارے ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا ہے دیکھیں دینٹسی ریلیٹیڈ بہت سارے میتھ چلتے ہیں اس میں جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ڈینٹل جو نفس ہوتی ہے بہت ہی چھوٹی جو نب ہم کٹتے ہیں وہ دات کے ہی اندر چھوٹی چھوٹی نب ہوتی ہے جن کا کام صرف دات کے سنسیٹیوٹی کے لیے ہوتا ہے تو اس کے کٹنے سے آپ کے برین میں یا کسی سے بھی آپ کے آئیس پہ کوئی فرکنے پڑتا ہے ایک میں تھی ہے کہ دات نکالنے سے یا پھوٹ کلال ٹریٹمنٹ سے ہماری آنکھوں پہ تو فرکنے پڑے گا وہ بلکل غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کو پین سے ریلیت ملتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی پریشانی آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے تیت ہیلڈی رہے اس کے لیے ہمیں کس طرح کا لائف سٹائل جینا چاہیے کس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے جو ہمارے داتوں کو کیلشیم پروائیڈ کرے اور جو داتوں کا کیلشیم میں کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم بڑھتی رہتی ہے تو کیلشیم گھٹا رہتا ہے ہم اپنے داتوں کو پروٹیکٹ رکھ سکیں اس کے لیے ہمیں کس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے کس طرح کا لائف سٹائل ہونا چاہیے سب سے پہلے ہمیں ہائیجین حبیٹس ہمیں لائف سٹائل میں انکورپریٹ کرنے چاہیے جیسے ہمیں آپ کو بتایا بہت ضروری ہے دونوں ٹائم کا برشنگ تو بہت ضروری ہے اس کے علاوہ میں نے پتایا ہائیجین مینٹیننس کے لیے آپ رنسز پولے کرنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انٹرڈنٹل سپیسز کو سافتنا بہت ضروری ہے کیونکہ سرپ برشنگ سے دو داتوں کے بیچ میں دو سپیسز رہتے ہیں اس میں تھوڑا سا کلیننگ نہیں ہو پاتا ہے اس کے لیے دنٹل فلوس آتے ہیں دھاگی جیسا مارکٹ میں بھی ایزیلی ایویلی بلیب لہتے ہیں ان فلوس سے آپ کلیننگ کر سکتے ہیں انٹرڈنٹل سپیسز کی اور انٹرڈنٹل برشیز بھی آتے ہیں چھوٹے جو دو داتوں کے بیچ کے سپیس کو ساف کرنے کے لیے اس کے علاوہ ٹن کو کلین کرنا اور ضروری ہے پوری اورل کیونک کو کلین کرنے کے لیے آپ رنسز کر سکتے ہیں اگر آپ ماؤٹ واش نہیں اسطمال کرنا چاہتے ہیں تو گون گونہ پانی پر نمک ڈال کے کھولا کرنا ہے جن میں دو تین بات کرنا ہے وارم سا لائنزن سے آپ نے پوچھا کھانے پینے کے لیے بلکل آپ کو آپ کی کھانے کے بات کرنے کو کو تفایی بات کرنے کے لیے بلکل ڈاکٹر صاحب ایک اور درشک ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چاہی اور کافی آپ کے دانتوں کو کتنا حام کر سکتے ہیں کیونکہ بہت لوگ اس کشما کشمے رہتے ہیں کہ کیا چاہی اور کافی پینے کی وجہ سے آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں بلکل دیکھیں جیسے کافی ہے دانتوں کو دانتوں کو دانتوں کی بہت زیادہ کافی ہے دانتوں میں پیلہ پن ہو جاتا ہے دانتوں میں ڈپوزیٹ ہو جاتے ہیں دانتوں کی خراب دکھتے ہیں پھر آپ کو دینٹل کلینگ کی ضرورت پرٹی جس کو گھر بلتے ہیں تو اسی لیے بہت زیادہ کافی کا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر دیکھیں داتوں کی بات تو ہم کر رہے ہیں داتوں کو سست رہنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن دانت جو جڑے ہوتے ہیں وہ مسوروں سے جڑے ہوتے ہیں تو وہ کتنے ہیلی رہنے چاہیے کیونکہ پوری کنیکٹیوٹی داتوں کی اسی سے ہی ہوتی ہے ڈی جیسا کہ میں نے کہا آپ کو پورا اورل کیوٹی کا ہائیجین مینٹیننس ضروری ہے مسورے بھی اسی میں آتے ہیں مسوروں میں کیا ہے کہ مسوروں کا پروبلم تو بہت زیادہ ڈینڈین پوپلیشن میں ہے کیونکہ یا تو آویرنس کی کمی ہے یا مینٹین نہیں کر پاتے ہیں تو مسوروں میں پروبلم بہت دیکھنے کو ملتا ہے جیسے مسوروں کا سوڈن ڈینڈوائٹس بولتے ہیں اس پر ریڈنس ہو جاتا ہے مسوروں میں اگر آپ نے اس stage پہ گوھر نہیں کیا تھا تھوڑا bleeding ہونے لگی پرشنگ کرتے وقت گوھر نہیں کیا آپ نے اس کو ignore کر دیا تو وہ پیریوڈانٹائیٹس میں آجاتا ہے پیریہ جسے ہم آم بچہ میں بول دیتے ہیں جس کے اگر اس کو بھی گوھر کرتے تو داتوں میں ڈھیلا پن آجاتا ہے کیونکہ پیریوڈانسم جب تک strong نہیں رہے گا آپ کے دات جس مسورے میں اور میں جس مسوروں کا دکھوں کا پیریات گرنے لگیں گے پھر ریپلیشمنٹ کرودے ہیں پھر آپ کو مینٹین رکھیں گے تو وہ آپ کا ہمیشہ ساب دیں گے وہ دات آپ کا ہمیشہ لی رکھیں گے پیریڈانسم جو ہے مسوروں کو سوال لوگوں کے یہ ہے کہ آج سے اگر ہم 20-35 سال پہلے دیکھے تو تو تب لوگوں کے دانت اتنے خراب نہیں ہوتے تھے جتنے اب تیزی کے ساتھ لوگوں کے دانت خراب ہو رہے ہیں کیا لائسٹیل ایفیکٹ ڈال رہا ہے یا پھر جو ہم نئے نئے ٹوپس استعمال کرتے ہیں دیکھیں جب ہم ٹی وی پر ایڈ دیکھتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں کہ یہ بارہ ٹوپس استعمال کرنا چاہیے چاہے وہ نیم ہو سالٹی ہو نیمو ہو بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہر چیز ہم استعمال کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے دانس جو ہے وہ وائٹ رہے سوست رہے تو اگر 20-25 سال پہلے کہ ہم بات کریں تب اتنے آپشن نہیں تھے ہمارے پاس تو کیا کمپیرزن ہو سکتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے دانتوں کا جلدی خراب ہونے کی لائسٹیل تو ایک سب سے بڑا اس میں رول پلے کرتا ہے پہلے کے لائسٹیل میں اور آپ کے لائسٹیل میں بہت ہی فرق ہے پہلے اتنا جنگ پور نہیں ہوتا تھا اتنا چاپی چوکلیٹ کولڈ رنگز ابھی کیا ہے کہ لوگوں کا لائسٹیل اسی طرح سے ہو گیا کھانے پینے کا سمیہ نہیں ہے سمیہ ہے تو تھوڑا جنگ پور لے لیا چوکلیٹ کھالیا دن میں سے اور اس کے بعد ہائی دین وینٹنگ سے کوئی بیسا نہیں ہے تو بلکل ایسا آپ یہ بات تو بول رہے ہیں لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ ڈینٹیسی وی بڑا ایڈوانسمنٹ آیا پہلے کیا تھا دات کراب ہوتا تھا تو داب نکالنا پڑتا تھا لیکن اگر آپ اپیر رہیں گے آج ڈاکٹرز کے پاس دکھائیں گے صحیح ٹائم پہ ہر سکس منت بعد ایک ڈینٹل چیکپ لینا ضروری ہوتا ہے اگر وہ کریں گے تو آرام سے منزین ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل ہمارے پاس زیادہ سبیدائیں ہیں ہم زیادہ اچھے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں جو دات میں ڈکے ہے تو ہم روت کنال پیٹ میں سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی مسنگ ٹی ہے تو اس کے لئے ہم ڈینٹل امپلانٹ سے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا بریٹس اوپشن ہے اور بھی ریپلیسمنٹ کے اوپشن ہے جسے ہم کر سکتے ہیں داتوں کو ٹیڑا میڑا اگر ہو گیا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لئے اگر ہمارے پاس ہمارے پاس انویزوال الانس ہے بریس ہے یہ بھی ایک پرک پڑا ہے لیکن ہاں لائف سٹائل تو ایک بہت بڑا ملکو ڈاکٹر پشانت اس کے علاوہ دیکھیں کئی بار ہمیں داتوں میں پین ہوتا ہے یا مسوڑوں میں درد ہوتا ہے یا bleeding ہوتی ہیں ہم ڈینٹس کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم کوئی بھی پینکلر لے لیتے ہیں وہ پینکلر کھا کر ہم کام چلا لیتے ہیں یہ کتنا ہامپل ہو سکتا ہے ہماری ہیلتھ کے لئے ہمارے داتوں کے لئے مسوڑوں کے لئے یہ بہت زیادہ ہامپل ہے کیونکہ صرف پینکلر سے آپ کو صرف جو ٹیمپراری پین ہو رہا ہے اس میں ریلیف ملے گا جو آپ کا پروگریشن کر رہا ہے اس کو تو روپ نہیں پائیں گے آپ وہ بھائی کے بھائی بڑھ رہا ہے کیونکہ مسوڑوں کو اور زیادہ ویک کر رہا ہے اور آپ کے داتوں کو پھر الٹیمیٹلی وہ ہلنے لگیں گے اور دات سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے پھر مسنگ ہو جاتا ہے یا وہ خود ہی گھر جاتے ہیں تو صحیح ٹائم پر ٹیک اپ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے داتھ ہلتی ہیں پھر بھی آپ کو ایک باری سکس مانتھ ایک بار ریگلر ڈینٹل ٹیک اپ کرانے چاہیے کہ کوئی انیشل سٹیج پہ تو نہیں ہے جس کو صرف فلنگ سے ٹھیک کر سکے یا بہت ہی مائنر ٹریٹمنٹ سے ٹھیک کر سکے اور آپ کو میجر ٹریٹمنٹ جیسے ٹھیک کرنا ٹیٹمنٹ ہو گیا یا پھر گم سکیٹ لاب سدری وغیرہ ہو گئی یا پھر اور کم ٹریٹمنٹ سے ہی کام ٹھیک کر سکے بلکل ڈاکٹر اس کے علاوہ پلاگ کی بہت سبسے آتی ہے کہ دانتوں میں جو پلاگ لگ جاتا ہے تو بہت زیادہ بریدنگ کی پروبلم ہوتی ہے جو بیڈ بریدنگ وہ کہیں نا کہیں ہمارے لئے ایک شرم کا قارن بھی بن جاتی ہے تو وہ کتنا ایمپورٹن ڈیا وہ کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی کیا ڈینٹس کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ ہے جی دیکھیں جب دیبریز کھانا کھاتے ہیں تو پہلے صوف رہتا ہے پلاگ رہتا ہے تو برشنگ آپ کریں گے تو اسے ہٹ جائے گا اگر آپ صحیح افیکٹیو برشنگ کریں لیکن اگر آپ مان لو آپ ایک دو تیم برشنگ اس اریا میں نہیں کر پاہیں تو وہ وہ کیلسپائید ہو جاتا ہے اس میں کیلسپیکیشن ہو جاتا ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے جس کو کلکولس بولتے ہم جو کی نورمال برشنگ سے نہیں ہٹ پاتا ہے پھر آپ کو ڈینٹل سپرویشن کی دینٹس کی ضرورت پڑتی ہے جو کی پروفیشنل کلیننگ جسے کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر کلکولس ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے نورمال ہائیزین مینٹیننس میکتہڈ سے نہیں ٹھیک ہو پاتا ہے صرف آپ پرشنگ سے اسے نہیں ہٹا پائیں گے پھر آپ کو ایک دینٹس کے پاس ضرور جانا پڑے گا اور جبھی کلکولس ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی پریشانیاں جیسا بلیڈنگ ہونا مو سے سمیل آنا یہ سب پروبلمس آپ کو شروع ہو جاتے ہیں تو اگر کبھی بھی ایسا لگے کہ پروبلمس شروع ہوتی ہیں تو آپ کو پروbahشنل کلننگ کرانا پڑتا ہے سکیلنگ کرانا پڑتا ہے اور سکیلنگ کرانے کے بعد اچھا نہیں کشیئ 다른 پھر آپ کو کلینگ کرانے کے بعد اچھا نہیں MH17 اچھا نہیں hospitalized پہلینک کرانے کے بعد Similarly پھر آپ کو رینسیس اور انٹرڈونڈ Pak نلاشز کلینگ ponieważ وہ ضروری بلکل یہ دائنکہ ک ovل о BRI کلینگ کرANے میں تو اس کے بعد انہیں سنسٹیوٹی ہونے لگتی ہے جیسے کہ کچھ تھنڈا لگتا ہے گرم لگتا ہے تو کچھ ایسے پیشنٹ آپ کے پاس بھی آئے ہیں آپ نے پیشنٹ کیے ہیں کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پھر دیکھے کچھ پیشنٹ میں کچھ پیشنٹ میں سنسٹیوٹی کا ایشیو ہو جاتا ہے لیکن وہ تیمپوری رہتا ہے اس کے لئے ہم دیسنسٹیوٹی پیسٹ بہتارے ہیں بہتارے ہیں بہتارے ہیں ہم دیتے ہیں جسے کی سنسٹیوٹی ان کا کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن صرف اس درس ہے کہ مجھے سنسٹیوٹی ہو جائے گا بعد میں تو میں کلیننگ نہیں کراتا ہوں اور گھر کا نقصہ کر لینے لگتا ہوں تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ کو پروفیشنل کلیننگ کرانا چاہیے اگر آپ کو دینٹس کا آپ کو ضرورت ہے آپ کو جانا چاہیے کلیننگ کرانا چاہیے سنسٹیوٹی کچھ پیشنٹ میں ہوتا ہے کچھ پیشنٹ میں ہو جاتا ہے تو وہ کیکی ہے وہ مقرتی ا배شت سے دیتے ہیں کچھ عارس میں چھتے ہیں کہ جب جاتا ہے تو لوگ دانتوں کو ککلایا دیتا ہے کسی ایک سنسٹیوٹ میں دانتوں کو جاتے ہیں تو آپ کو جانا چاہتے ہیں ہے تو اگر دائیں ہم بات کریں تو امپلانٹ دانتوں کو کیا جاتا ہے یہ امپلانٹ کا پروسسس کیا ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا سا ایکسپنسی بھی ہے تو لوگ کئی نا کئی بشتے بھی ہیں لیکن جن کے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ کراتے بھی ہیں جی بالکل دیکھر جو مسنگ تیز ہے کہ کوئی دانت آپ کا نکل گیا تو اس کو لگانے کے دو تین اوپشن ہوتے ہیں جیسے łemووربل ایک ان اوپشن ہوتا ہے جی بنیوس ویس طre Ce جان loans kitうرہкус چل genuine کسی pars ganzen Pro inversion تو ایک اوپنے کے دانت دیں فقیز جو ہوتا ہے اس کے دین اوپیوپشن کو لگانا سکتے ہیں ایک بریج ہوتا ہے اور ایک اپنے امپلانٹ کا جسے سکتر کرا دنٹلی امپلانٹیشن جو آج کل بہت پوپلر ہے اور بہت لوگ کراتے ہیں تو وہ ہے بریج میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے دات مسنگ ہو گیا تو جو ایجسن کی تو جو ساتھ والے دات ہے یعنی کہ کوئی دات نکلا ہے تو اس کے ادھر والا ساتھ والا دات اور ادھر والا ساتھ والا دات گس کر ہم پہلے بریج کرتے تھے تو اس پہ لیکن یہ ہے کہ اس کا نقصار یہ ہے کہ دو داتوں کو صحیح داتوں کو کسنا پڑتا ہے تو آج کل پیشنٹ چاہتے کہ میرے ایک دات مسنگ ہے تو اب ایک ہی دات کو چھڑو اور باقی دو داتوں کو آس پاس کو من نئی چھڑو اس کو گرائنڈ نہیں کیجئے تو اس کے لئے پھر امپلانٹ ایک آپشن ہے جس میں ہم امپلانٹ جو ٹائٹینیم کے امپلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم ہڈڈی کے اندر پلیس کرتے ہیں جہاں سے آپ کا دات مسنگ ہے امپلانٹس ہوتے ہیں امپلانٹس ہوتے ہیں ایک ڈیلیٹ لوٹیں ہوتے ہیں جس میں ہم نے جیسے امپلانٹ ڈال دیا اس کے بعد آپ کو تین مہینے کا بیٹ کرنا پڑتا ہے جو امپلانٹ ہے وہ آپ کی ہڈڈی کے ساتھ جوڑتا ہے جس کو ہم آسٹو انٹیگریشن بولتے ہیں جب وہ آپ کی ہڈڈی کے ساتھ پوری طرح سے جوڑ جاتا ہے اس کے بعد اس اس امپلانٹ پر ایک ابتمنٹ ایک لگایا جاتا ہے ایک میٹل کا دینٹل ایمپریشن جسے بولتے ہیں بعد اپنی لاب میں جاتا ہے وہاں سے کرون بن جاتا ہے اور پھر اس اس امپلانٹ کے اوپر کرون لگایا جاتا ہے جسے آپ کی ضرورت جاتا ہے اور انسر ایک تینیل ہم بات کریں ہم بات کرے ہیں تو کون سا والا سب سادہ سیف رہتا ہے اور تھوڑا سا لانگ لاسٹنگ اور اس میں کتنا خرچہ آ سکتا ہے سر دینٹل ایمپلانٹس ہی بات کر رہا ہے ڈی sangat sicher ڈی چیپ رین میں بھی ہے خوڑا سا لیکن جو ایک ٹھیک تھا کہ بیس پر تیس ہزار روکے سے شروع ہوتا ہے اور تین مہینے کا سمیں کم سے کم لگتا ہے کیونکہ اس کو ہٹی سے جوڑنے کے لئے سمیں چاہیے ہوتا ہے تو پہلے وہ آپ کے ہٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تین مہینے کا ویٹ کرنا ہوتا ہے اگر ایسے ریجن میں دات نکلا ہوئے آپ کا مانلوز آگے کا دات نکلا ہے آپ تین مہینے ویٹ نہیں کر سکتے کہ بہئی خراب دکھے گا تو اس کے لئے دینٹس آپ کو ایک ٹیمپراری کراؤن یا پھر ٹیمپراری ریموابل اپلائنس دے دیتے ہیں بلکل یعنی ڈاکٹر پشانت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو دانتوں سے جوڑی کوئی بھی سمسیاں ہے تو آپ کے ڈینٹس کے پاس ہر طریقے کا علاج پوسیبل ہے اگر ہم برشنگ کی بات کریں تو برش اتنا اہم رول لدھاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں بھی اور جب ہم ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے برش کا استعمال کرنا چاہیے تو اٹھپے اس کے ہم بات کرتے ہیں لیکن برش پہ کئی نہ کئی ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں تو برشنگ ہماری کیس ہونی چاہیے جی برشنگ تو سب سے ضروری حصہ ہے آپ کے داتوں کے مینٹیننس کے لئے سب سے ضروری حصہ برشنگ ہے اور برش کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے لیکن برشنگ، ہارڈ برشنگ نہیں استعمال کرنے تاہیے کیونکہ وہ پھر عبریزن کاؤز کرتے ہیں آپ کے داتوں کو گھستے ہیں داتوں کے انیمل کو گھستے ہیں تو برش جو ہونا تاہیے وہ سوفت ہونا تاہیے آج کل بہت اچھے اچھے سوپر سوفٹ اور سوفٹ اور سوفٹ برشنگ آویلیبل ہیں مارکٹ میں اچھے برینڈز کے اورل بی کے کولگیت کے آتے برشنگ آتے ہیں جو سوفٹ ہیں جو کی آپ استعمال کرتے ہیں برش جو ہے ہارڈ نہیں ہونا تھی اور آفتر ایبری کچھ سمیے کے بعد آپ کو برش کو اپنے منیٹر کرنا تھی ہے کہ جو برش اس کے برسلس ہیں وہ خراب تو نہیں ہو رہے اگر برسلس خراب ہو گئے ہیں تو آپ کو پھر ڈسکارڈ کر کے نیا برش استعمال کرنا تھی ہے تو بیسکلی کتنے ہوتے تک ہمیں یا کتنے مہینے تک ایک برش کو استعمال کرنا چاہیے دیکھیں مہم آپ کا برشنگ اگر دینٹل برشنگ ہے تو آپ ہر دو تھی مہینے میں آپ کو برش اپنا چک کرنا چاہیے کہ اس پر برسلس خراب تو نہیں ہو رہے اور اگر ہوتا ہے تو پھر اسے چینج کرنا چاہیے بلکل ڈاکٹر پشاد اس کے علاوہ کچھ خاص امپورٹنٹ بات جو آپ درشکوں کو کہنا چاہے کس طرح سے اپنی اورل ہلتھ کو ملٹین کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے دانتوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں دیکھیں دانت آپ کے شریر کا بہت ہی ضروری حصہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھئی ایک دانت ہے آپ میرا پیچھے کا دانت نکال دو کوئی بات نہیں ہم کئی بات سمجھاتے ہیں کہ دانت بہت ضروری ہے اسے بچائیے روٹ کنال سے بچائیے لیکن کچھ لوگ آئی ماننا ہے کہ 32 دات ہے اگر ایک دات چلے جائے گا تو کوئی پروبلم نہیں ہوگا لیکن ایسا ہے کہ اگر دو تین دات چلا گیا آپ کو کھانے میں پریشانی رہے گی تو آپ کا اوورال آپ ٹھیک نہیں رہ پائیں گے دات ایک شریر کا بہت ہی ضروری حصہ ہے اس پر بہت دھیان دینا چاہیے اپنے ہائی دین میترز پر اپنے لائف سٹائل پر اس طرح سے کھائیں کہ آپ کے داتوں کو چادہ پریشانی نہیں ہو ان میں ڈکے نہیں ہو آپ کے مسوڑیں ہیلی رہیں تو میں تو یہ سلا دینا چاہتا ہوں کہ داتوں پر دھیان دیجئے اپنے ہائیجیم میترز کو اپنا برشنگ کیجئے رنسز کیجئے اور انٹل دینٹل برشنگ جو کی انڈین پپولیشن بہت زیادہ نہیں ہے اس پر اوور ہے کہ آپ کلوسنگ استعمال کریں جن میں ایک بار ضرور آپ کلوس استعمال کریں اور دو داتوں کے بیچ پر جگہ ہے اس کو ساپ کرنا بہت ڈکٹر کشان بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور درشکوں کو ایک امپورٹنٹ جو میسیج ہے وہ دیدھی کے لئے تو ہمارے ساتھ جوڑے تھے ڈینٹلز جنہوں نے بتایا کہ آپ کی اس طرح سے اپنی اورل ہیلتھ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا فلال فلیتنا ہی اگلی سبتہ پھر لوٹیں گے کسی اور ڈکٹر کے ساتھ